بھنا نہ کر سکیں اور ہم اپنی مشکلوں کو اچھے طریقے سے آسان کر سکیں صرف ایک میڈٹ کا آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا کوئی آپ سے روٹ گیا ہے کوئی آپ کا پیارہ آپ سے روٹ گیا ہے کوئی آپ سے ناراض ہو گیا ہے آپ کی والدہ ناراض ہو گیا آپ کے ابو ناراض ہو گیا ہے آپ کے بہن بھائی کزنز کوئی بھی آپ سے ناراض ہو گیا ہے کوئی آپ کا قریبی دوست ناراض ہو گیا ہے جس کو آپ منانا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کی بات کو نہیں سن رہا یا تو وہ شر پسند ہو گیا ہے یا کسی کی باتوں میں آ گیا ہے یا آپ وہ ایسا افسدہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک کا کوئی دوست ہوتا ہے یا کوئی دوست احباب ہوتا ہے یا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی شیطانی گار رہا ہوتا ہے شیطان شر پھیلاتا ہے تو وہ اس کے شیطان کے شر میں آ جاتا ہے تو اس لیے وہ آپ سے باغی ہو جاتا ہے یا آپ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے آج نفرت کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو یہ وظیفہ بتانے لگی ہوں آپ جس سے بھی آپ کو محبت رکھتے ہیں چاہت رکھتے ہیں اس کو منانے کے لیے آج میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی بہت زیادہ فرمائش پر میری اس وظائف کو بہت پسند کیا گیا ہے بہت شکریہ دوبارہ سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کرنا آپ پر لازم ہے تاکہ آپ اپنے تمام دوست ہیں جو آپ یہ فرنڈز ہیں سب کو شیئر کریں اور سب کو آپ اسلامی طریقہ بتائیں جو ہم طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں اس طریقے سے اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کبھی بھی آپ کو پشے مانگی نہیں ہوگی اب آپ نے پندہ کیا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک ذکر میں بتانے لگی ہوں وہ کریں گے اب ذکر ہے یا مطین یا مطین دیکھیں لفظ ہے یا مطین تو لیکن پڑھا جائے گا یا مطین میم پیش ہوگی ٹھیک ہے ساتھ توئی کو منا دیں یا مطین پڑھیں گے کیسے بھی کوئی سندل ہو گیا ہو کتنا بھی آپ کا رشتے دار یا کوئی بہن بھائی یا کوئی دوستہ باپ کتنا بھی سندل ہو گیا ہو اس کو کتنا بھی آپ پر گسا آ رہا ہو آپ نے صرف اگر تو آپ کو اس کے چہرہ یاد ہے نا صرف چہرہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اگر آپ کو اس کی آپ کے پاس اس کی تصویر ہے یا کوئی پکس ہے تو آپ اس کا بھی اپنے دھیان رکھ سکتے ہیں وہ بھی سامنے رکھ سکتے ہیں دونوں چیزیں آپ نے استعمال ہے ٹائم جو ہے صبح فجر کا ہوگا یا پھر عشاء کا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد یہ کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ فجر کے آپ سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اونچنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں نیت اور اعتماد اعتقاد صادق دل کو جائز رکھیں نیت اپنی جائز رکھیں اس سمر کو پڑھنے سے آپ کی مشکل ایسے آسان ہوگی کہ کبھی کسی نے آپ کو بتایا بھی نہیں ہوگا کہ یہ اس کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اول آخر دروشی پڑھنا ہے جائیں نماز پہ بیٹھ کے پڑھیں ٹھیک ہے تصویر سامنے رکھیں ذہن میں رکھیں اور پڑھتے پڑھتے ان کے پر دم کرتے دم اب غیبی دم کیسے کیا جاتا ہے غیبی دم ہوتا ہے آنکھوں کے درمیان اگر تصویر میں ان کی آنکھیں واضح نظر آرہی ہیں تو ان کے دماغ جہاں پر مجھ سے کہتے ہیں ماتھا ٹھیک ہے نا ہیڈ وہاں پر آپ نے در دم کرنا ہے تو آپ تب بھی جو ہے وہ اُلڈا ذہن میں رکھ کے آپ نے دم کرنا ہے آپ یہ کسی بھی ٹائم عمل کر سکتے ہیں صبح ہو کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر اثر جو ہوتا ہے وہ عشاء کے بعد ہوگا ٹھیک ہے جب چاند کی روشنی ہوتی ہے کوشش کریں جب بھی آپ جو یہ اس طرح کی عمل کرتے ہیں کسی اس کو ناراض بہن بھائی کو منانے کے لیے یا کسی اپنے دوستے باپ کو منانے کے لیے اگر آپ کرتے ہو تو پھر آپ اسلامی مہینے کے پہلی تاریخ سے لے کے چودہ تاریخ تک عمل کیا کریں یہ دن بہت موتبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ صرف اور صرف سات دن آپ نے عمل کرنا ہے یا متین کو پڑھنا کتنی دفعہ ہے صرف تیتیس مرتبہ اولا خدروشیف کے ساتھ بس یہ ایک منٹ سے زیادہ نہیں میرے خیال لگتا یا متین ہو یا متین ہو یا متین ہو ٹھیک ہے آپ پڑھیں اور اس کے بعد آپ دم کریں صرف سات دن تک کالی تین دن میں آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ نیت اچھی ہوئی آپ کی تو انشاءاللہ آپ کو تین دن کے بعد فرق واضح محسوس ہوئی لگ جاتا ہے آپ کو واضح بتا لگے گا کہ واقعی عمل میں اثر ہے آپ پر ٹائم کا حساب میں نے آپ کو بتا دیا ہے دین کا بھی میں نے بتا دیا ہے کہ محبت یا جیسے کسی کو منانے کا کسی میاں بیوی مرد کر سکتا ہے کوئی بہن بھائی اپنی بیوی بہن ہے تو اپنے شہر کے لئے کر لے بھائی ہے تو اپنے بیوی کے لئے کر لے اپنے دوستے باپ کے لئے کر لے سب کے لئے میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی بھی آپ سے ناراض ہے تو آپ ان کے لئے یہ عمل بحثہ نہیں کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ بس اس بہن کو دعاوں میں یاد رکھئے گا آج کی سب سے پیاری بات بھی کرتے چلتے ہیں زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں فرمان حضرت علی دیکھیں زندگی میں زندگی کا اصل مقصد جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اندر کے لئے خوشی ہے یہ آپ کتنے خوش اخلاق ہے یہ آپ کی زندگی کتنی لا جواب ہے اور دوسروں کی نہیں ہے بلکہ آپ اب جب دوسروں کو خوشی پہ پہنچ جاتے ہیں یا دوسروں کا بھی احساس کرتے ہیں یا دوسروں کی بھی محبت کا احساس رکھتے ہیں تو یہ اصل زندگی ہے اپنی آپ کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے انسان کو اپنے سامنے والے کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی آسمان کی درف دیکھ کر نہیں چلیں کیونکہ تب ٹھوکر لگتی ہے اور آپ گر جاتے ہیں ہمیشہ زمین پر گھور کرتے ہوئے چلیں کہ کہیں کوئی میری وجہ سے کوئی مر تو نہیں رہا کوئی کیڑا کوئی حشرات کوئی مر تو نہیں رہا میری وجہ سے کوئی تکلیف میں تو نہیں اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے آپ یقین مانیں آدم مومن اور ولی بن جائیں گے آپ اپنے آپ کو نہ دیکھیں اللہ کے جو نیچے مخلوق ہے ان کو بھی دیکھیں اللہ کے اگر سامنے دیکھتے ہیں تو اللہ کے بندی ہیں اللہ کے بندی ہیں اللہ کی بنائیوی چیزیں اگر نیچے دیکھیں تو حشرات ہے اوپر دیکھیں تو آسمان ہے وہاں پر بھی رب ہے لیکن رب کی طرف دیکھنا رب کے آگے تو نظریں جھکا کر دیکھنا جیسے نظریں جھکا کر رہنا وہ زیادہ موتبر ہے بجائے آنکھیں اوپر کر کے آسمان پر دیکھنا ٹھیک ہے نا تو یہی طریقہ ہے اپنے رب کے سامنے نظریں جھکائیں نظریں جھکائیں تو زمین میں جھکائیں تاکہ زمین بھی آپ سے خوش ہو مرنا تو ہے نا اسی میں جانا ہے وہ مٹی ہے مٹی کا انسان ہے تو مٹی کے انسان کو کیسے غرور آ سکتا ہے کیسے تقبر آ سکتا ہے کیونکہ وہ تو ہے ہی مٹی مٹی کی پیداعش تو مٹی میں جانا ہے اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیجئے گا اگر بہن کی کوئی بات بری لگے تو اپنا خیال رکھئے گا اگر آپ استخارہ کرونا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل پر کمرس بوکس میں بات کریں اور جیسے ہم نے بتایا ہے کہ اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جگہ سینٹ کرے تاکہ آپ کی مشکل کو آسان کیا جائے اور ساتھ پر اپنا مسکہ بھی بیان کریں اور برٹ چڑھ کر وزائے کو شیئر کرنے میں حصہ لیں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم پیارے سسکرائبر اور پیارے بہن بھائیوں آپ سے گزارش کی جاری ہے کہ مدرسے کی تعمیرات شروع کی جاری ہے اور برٹ چڑھ کر مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی صاحب استاد کے مطابق آپ مدرسے میں حصہ لیں بے شک ہزار روپیہ دے سکتے ہیں پیش ایک پانس روپیہ دے سکتے ہیں آپ مدرسے کی تعمیرات میں اور اس کی جگہ میں بھی حصہ لیں سکتے ہیں یہ آخرت کا وسیلہ ہے اور آخرت میں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا مدرسے کی تعمیرات جب تک مدرسہ قائم و دائم رہے گا الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس نائے سارے سواب آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کے جو گزر چکے ہیں پیارے ان کو ملتا رہے گا آپ اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں اور جتنی آپ میں ساتھ ہیں سائے پہ اس دعات ہیں تو مدرسے کی مدد کریں نمبر دو اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لئے چھوٹے سا چھوٹا کوئی بھی مجبوری پریشانی ہے گھر میں پریشانی ہے گھر میں جادو ہے کاروباری بندش ہے اولاد جو ہے کہنا نہیں مانتی کوئی بھی مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروبار نہیں چلتا یا آپ بیمار ہیں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام مسئلہ اور جگہ کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جا سکے ہمارا جو بھی عمل ہے یا وظیفہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آخرت میں آپ کے لئے وسیلہ بنے تاکہ آپ کے لئے یہ صدقہ جاریہ بن جائے آپ کی اولاد کو آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا سواب ملے آپ کو آخرت میں اس کا سواب ملے ایک حدیث کو پھلانا اس کا سواب کا جو اندازہ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے صرف ایک بات کو پھلانا کسی کی مدد کر دینا اور ایک اور گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پہ آئیں چینل کو پہلے سبسکرائب کریں پھر اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو جو ہم آپ کو اگر آپ کو ای میل سینڈ کی جا رہی ہے آپ اس ای میل پر رابطہ کریں اگر آپ سنسیر ہیں یا اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں اور پڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ جو رہائشی بچے ہیں مصمون بچے اللہ کا کلام ہم پڑھنے کے لئے مدارس میں داخل ہوتے ہیں ان کی مدد کی جا سکے اور ایک اچھا مدارس بنایا جائے جہاں پر اللہ کا کلام لیا جائے کیونکہ اگر ہم مدارس کے بچوں کی مدد نہیں کریں گے یا ہم مدارس یا اللہ کے گھر نہیں بنائیں گے تو بہت زددین کا نقصان ہوگا وہ بھی ذریعہ معاش کے لئے دنیا میں دربدر ظلیل ہوں گے اور اللہ کے کلام ان کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی مدارس کریں گے تو اس لئے آپ سے پھر سے گزارش یہ بہن کرتی ہے کہ مدارس کے کام میں برچڑ کر حصہ لیں اللہ باکھ سب کو تفیق عطا فرمائیں آپ کے اگر عزیزوں قارب ہیں ان سب کو بھی یہ میسیج سینڈ کریں اپنی فیس بک پہ ٹیوٹر پہ ہر جگہ یہ میسیج کو سینڈ کریں وضائف اور عمروں کو سینڈ کریں تاکہ اور بلوگ فیضی آپ دیکھوں اور اپنی آخرت کے لئے وسیلہ بھی بنا لیں اسی کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیغام ہے اگر پسند آئے تو ضرور حصہ لیں مدارس میں حصہ لینے سے آخرت میں اللہ باکھ بہت بڑا وسیلہ آپ کو عطا فرمائیں گے اور مدارس کا تعلق مسجد نوی سے ہے تو سمجھیں آپ مدارس میں نہیں مسجد نوی میں خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں اجازتیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بتا جاتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سنی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو ازتخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا کو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر اپنے کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی واضح کا نام آپ ضرور سینٹ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہمیں صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی بلپور حصہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ بارک نے اس چیز کا مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھرے لو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پیار کے ہمارے یا فیس پیار پیار کے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیار وں میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہو کی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ